ہنمان جی اور وانر سینا رامائن کے محتوپورن پاتر ہیں جن کی بھومی کا رام اور راون کے بیچ کے یدھ میں بہت محتوپورن تھی ہنمان جی بھگوان شیف کے افتار مانے جاتے ہیں اور انہیں رام کے پرم بھکت کے روپ میں جانا جاتا ہے وانر سینا جس میں سگریو، انگد، جامبونت، نل، نیل اور انی وانر شامل تھے نے رام کو سیتا ماتا کو راون سے مکت کرانے میں مدد کی تھی لیکن رامائن کے بعد ہنمان جی اور وانر سینا کے گائب ہو جانے کے پیچھے کچھ دھارمک اور ایتیہاسک کارن بتائے جاتے ہیں آئیے ان پر وستار سے چرچہ کریں اڑوار واؤ ہنمان جی کا محتو اور ان کے رہسیم ای روپ ہنمان جی کو انت شکتیوں کا بھندار مانا جاتا ہے ان کا چرطر شکتی، سمرپن اور سیوہ کا پرتیق ہے رامائن کے بعد ہنمان جی کا اولیکھ ویبھن پرانوں اور گرنثوں میں ملتا ہے مانا جاتا ہے کہ ہنمان جی ابھی بھی اس پرتوی پر ودیمان ہیں اور کلیوک میں بھی بھکتوں کی سہائتہ کے لیے اپلبد رہتے ہیں ہنمان جی کو چرنجیوی کہا جاتا ہے جس کا اردھ ہے کہ وہ امر ہیں انہوں نے رام سے یہ وردان پرابت کیا تھا کہ وہ ہمیشہ رام کے نام کا جاپ کرتے رہیں گے اور اس دھرتی پر رہیں گے اس لیے دھارمک مانیتہ کے انسار ہنمان جی کا استحتو آج بھی ہے اور وہ اپنے بھکتوں کی سہائتہ کرتے ہیں ڈاگا وانر سینہ کا مہتو وانر سینہ نے رام راوان یدھ میں مہتو پورن بھومی کا نبھائی تھی وانر سینہ کے سدس्य جن میں سگریو، انگد، جامبوونت، نل، نیل آدھی شامل تھے اتینت بلشالی اور سمرپت تھے انہوں نے رام کے پرتی اپنے وشواس اور بھکتی کے ساتھ راوان اور اس کے راکشسوں کے خلاف سنگھرش کیا وانر سینہ کو ایک پراشین جن جاتی مانا جاتا ہے جو جنگلوں میں رہتی تھی اور جن کا شاری رکپل اسادھارن تھا وہ وشیش پرکار کے یودھا تھے جن کے پاس عدویتی یدھ کوشل تھا تگیار رامائن کے بعد وانر سینہ کا گائب ہونا رامائن کے بعد وانر سینہ کا کوئی سپشٹ ویورن نہیں ملتا اس کے پیچھے کئی دھارمک اور دارشنک کارن بتائے جاتے ہیں سب سے پرمکھ کارن یہ ہے کہ وانر سینہ کا استحتو ایک وشیش کال کے لیے تھا جب وہ رام کی سہائتہ کے لیے پرکٹ ہوئے تھے رامائن کی سماپتی کے بعد ان کا کارے پورا ہو گیا تھا اس لیے وہ اپنی پرکرتک ستھیتی میں لوٹ گئے کچھ دھارمک مانیتاؤں کے انسار وانر سینہ کے سدسیوں نے اپنی شکتی اور یوگیتہ کے کارن اس دھردی کو چھوڑ کر انی لوگوں میں ستھان گرہن کر لیا وہیں کچھ مانیتاؤں کے انسار وانر سینہ کے سدس سے کال کے پربھاو سے ادرشے ہو گئے اور ان کے استحتو کے پرمان کال کے ساتھ سماپت ہو گئے کوئی مانا انیتتھے اور مانیتائیں وانر سینہ کو لے کر کئی انیمانیتائیں بھی ہیں کچھ لوگوں کا ماننا ہے کہ وانر سینہ واسطو میں ایک وشیش جن جاتی تھی جو اپنے وشیش یدھ کوشل اور ساحس کے لیے جانی جاتی تھی انہوں نے رام کے ساتھ مل کر یدھ میں حصہ لیا اور ان کے کارے کو پون کرنے کے بعد ہنمان جی کے بارے میں یہ بھی مانا جاتا ہے کہ وہ آج بھی ہمالے، کیلاش اور انے پویتر ستھلوں پر تپسیا میں لین ہیں وہ کلیوگ میں رام نام کا پرچار کرتے ہیں اور اپنے بھکتوں کی رکشہ کرتے ہیں وہیں وانر سینہ کا آدھونک یوگ میں کوئی پرتیاکش پرمان نہیں ملتا لیکن ان کے استحتو کی کہانیاں اور ان کی ویردہ کی گاتھائیں آج بھی پورانک کتھاؤں اور لوگ کتھاؤں میں جیوت ہیں سنگشیپ میں ہنمان جی اور وانر سینہ کا رامائن کے بعد گائب ہونا دھارمک اور دارشنک درشتی کون سے سمجھا جا سکتا ہے ہنمان جی چرنجی بھی مانے جاتے ہیں اور ان کی اوپستھتی آج بھی کئی دھارمک گرنثوں اور مانیتاؤں میں ورنیت ہے وانر سینہ کا استحتو ایک وشیش کال کے لیے تھا اور ان کا کاریہ سماپتھ ہونے کے بعد وہ اپنی پراکرتک ستھتی میں لوٹ گئے یا کال کے پرہاو سے ادرشی ہو گئے موسیقی